سوشاندھ سنگھ راجپوت کی مرتیو ہوئی جون دوہزار بیس میں ان کی مرتیو سے کچھ ہفتے پہلے کیارکے نے ٹویٹ کیا مجھے معلوم ہے اگلا نمبر کس کا ہے اور اس کے بعد وہ کافی سمجھ تک بھارت میں نہیں آئے آج آئے تو گرفتار ہو گئے ایسے میں سوال یہ ہے کیا پتا تھا کیارکے کو سوشاندھ کی مرتیو کے بارے میں بھی کیونکہ اس کیارکے کا یہ لکھنا نہ صرف لکھنا بلکہ دعویٰ کرنا کہ مجھے معلوم ہے اگلا نمبر کس کا ہے اور یہ ٹویٹ وکاپ کر رہے ہیں رشی کپور اور عرفان کھان کی مرتیو کے بعد اور انہیں گرفتار کس نے کیا ہے گمبائی پولیس نے تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوشاندھ سنگھ راجپوت کی اچانک مرتیو کا جو معاملہ ہے کیا اس کے بارے میں بھی جانکاری تھی کمال آر کھان کو اور جب ان سے پولیس پوشتاش کرے گی تو کیا اس لائن کے بارے میں بھی ان سے پوشتاش کی جائے گی کہ مجھے معلوم ہے اگلا نمبر کس کا ہے یعنی یہ کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کسی مرتیو پر اگر آپ یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ آپ کو دکھ ہوا صدمہ لگا کھید ہے آپ کانڈولنس والا ٹویٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کی موت کے ساتھ یہ لگ دیں کہ مجھے معلوم ہے اگلا نمبر کس کا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں اور آپ چھپا رہے تھے یا آپ کو بہت کچھ ایسا تھا جو پتا تھا جو آپ شیئر کر سکتے تھے پر آپ نے نہیں کیا پھر ساری باتیں ہیں سوشل میڈیا پر چرچہ کئی طرح کی ہو رہی ہے میری بھی نظر اس ٹویٹ پر پڑھی تو ذہن میں خیال یہی آیا کہ اپریل دوہزار بیس میں ایسا کیا پتا تھا کیار کے ہو جو انہوں نے یہ لکھا کہ اگلا نمبر کس کا ہے میں جانتا ہوں اب آپ فقط سوچ کر دیکھیں کہ کسی کی بھی مرتیوں پر چاہیں کوئی بھی مرتیوں کو نہ ہو آپ دکھ پرکٹ کرتے ہیں بھید پرکٹ کرتے ہیں لیکن کیا آپ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اگلا نمبر کس کا ہے اور کیا یہ لائن ایک معمولی لائن ہے کیا اس لائن پر جانچ نہیں ہونی چاہیے کیا اس لائن پر پوشتاچ نہیں ہونی چاہیے ہمارے ہی دیش میں اتنا بڑا امینیتہ سوشان سنگا شکو اچانک کہیں چلا گیا ہمارے بیچ سے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا اتنے سمیہ سے سی بی آئی جانچ کر رہی ہے کوئی سرات ہاتھ میں لگا نہیں ہے ساری جانچ ابھی بھی بس چلے جا رہی ہے پوری دنیا میں انتظار ہو رہا ہے اس بیچ ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے جو اسی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے اور جو ان کی وقتیوں سے کچھ ہفتے پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے اگلا نمبر کس کا ہے اپریل کے آخری ہفتے میں ٹویٹ آتا ہے جو ان کے دوسرے ہفتے میں سوشان سنگا شکو چلے جاتا ہے تو کیا اس ٹویٹ کا کوئی لینا دینا ہو سکتا ہے یا اگر سوشان سنگا شکو اسے سیدھا کنیکشن نہیں بھی ہے تو ایسا کیا تھا ایسے کون سے اور لوگ چلے گئے جن کے بارے میں پیارکے کو پتا تھا کیا اس پر پوشتاش کی جائے گی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا اس پورے معاملے پر ان سے پوچھا جانا چاہیے اگر وہ ایک ذمہ دار یوٹیوبر ہیں اگر وہ ایک ذمہ دار بالی وڈ فلم کرٹک ہیں تو کیا ایسا کچھ نہیں ہے جو انہیں پتا تھا تو انہیں پتانا چاہیے تھا اور کیا وہ کچھ چھپا رہے تھے یا چھپا رہی ہیں یا یہ صرف یوں ہی شیخی بگھارنے کے لیے لکھ دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے تو تمام باتیں ہیں اس پر سوال تو پوچھے جائیں گے اور جب بھی اس کا جواب نکل کر آئیں گے تو خبر بھی بنے گی سوٹکیاں بھی بنے گی انتظار ہے ان سارے سوالوں کی جواب کب نکل کر سامنے آتے ہیں